بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فہرہ سجاد جلدی سے جائیے کمنٹ باکس میں اور میرے اسلام کا جواب وہاں پر دیجئے آج بن رہا ہے بہت ہی یمی ڈیزرٹ لبی شیری بہت ہی آسان اور مزیدار ڈیزرٹ ہے کسی بھی اوکین پر کسی بھی تہوار پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی یہ مزے کا بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جیلی بنانے کی طرف تو آپ بھی کہہ رہے ہوں گے جیلی تو سب کو بنانی آتی ہے اس میں بنانے میں کیا بڑا مطلع ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیلی بناتے وقت ہم پانی بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں جیلی نرم بنتی ہے جب اس کو ہم کسٹرڈ میں مکس کرتے ہیں بلکل کسٹرڈ میں حل ہو جاتی ہے تو آپ نے تین سو ایم ایل پانی لینا ہے یعنی کہ ایک مگ چائے والا آپ نے پانی لینا ہے پانی کو گرم کر کے پورا ایک پیکٹ اچھے برینڈ کا آپ نے جیلی کر لینا ہے یہ میرے پاس ٹوبری جیلی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اُبلتے ہوئے پانی میں ایک دو اُبال آ جائے جب آپ دیکھیں کہ جو جیلی کا سارا مکسٹر ہے پانی کے اندر اچھی طرح حل ہو چکا ہے چولہ بند کر دیں اور اس کو کسی بھی برطن میں آپ نکال کر پہلے رون ٹمپریچر پر ٹھنڈا کریں اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم بلکل اسی طریقے سے بنانا جیلی لے رہے ہیں کوئی بھی جیلی آپ کو پسند ہے آپ کو سٹوبری اچھی لگتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ بنانا جیلی ہے پائنیپل جیلی ہے اورنج جیلی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں تو دونوں جیلی کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اب آ جاتے ہیں سوئیاں سوئیاں بنانے میں سب سے بڑی جو گلتی ہوتی ہے ہم پانی یا دودھ کے لحاظ سے سوئیاں زیادہ لے لیتے ہیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں یا پھر چپک جاتی ہیں تو آپ نے پانی میں پہلے تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے چھے ٹیبل سپون ہم نے یہ رنگین سمیہ لی ہیں اور پورے کے پورے دس منٹ ہم نے ان کو بوائل کیا ہے درمیانی آنچ پر بغیر ڈھکے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے دودھ ہم نے لے لیا ہے یہاں پر ون لیٹر فل فیٹ ملک لیجئے گا اور جس میں سے تھوڑا میں نے آدھا کپ نکال کر رکھ لیا ہے چھے کھانے کے چمچ ہم پین والے دودھ میں چینی ڈال دیتے ہیں اور یہ ہے جی میرے پاس کسٹر کسٹر بھی آپ اچھے برینڈ کا لیجئے گا اور جی یہ آدھے کپ دودھ میں ہم نے پورا ساشا کسٹر کا ڈال دینا ہے ایک لیٹر دودھ کے لیے ایک ساشے بلکل پرفیکٹ رہتا ہے اچھے سے اب ہم کسٹر کو دودھ میں مکس کریں گے تاکہ بلکل بھی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیں گے اور یہ آپ کو میں دکھاتی چلوں کہ یہ جیلی تیار ہو چکی ہے میں نے اس کو کٹ کر رکھ لیا ہے اور یہ تین سو ایم ایل یعنی کہ ایک مگ پانی سے کتی پرفیکٹ جیلی بنی ہے بلکل بھی نرم نہیں ہے اپنی صحیح حالت میں ہے تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر پانی زیادہ آپ ڈال دیں گے تو جیلی نرم بن جائے گی اور ٹوٹنا شروع ہو جائے گی تو جی دودھ کو اُبال آ چکا ہے اس میں ہم کسٹر ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور کسٹر ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے جو کسٹر ہے وہ گاڑا ہونے شروع ہو چکا ہے اور بس دو منٹ کے لیے میں نے اس کو پکا لیا ہے کافی گاڑا ہو چکا ہے اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے اور کسٹر تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک دفعہ پھر ویسک کی ہلپ سے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس میں اب میں شامل کرنے چاہ رہی ہوں کریم ٹیٹرہ پیک کریم یہ میرے پاس ایک کپ ہے لیکن میں اس میں آدھا کپ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ ساری کریم ڈال دیں گے تو میٹھا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کم ہو جائے تو اس کو اچھے سے اب ہم مکس کر لیتے ہیں اور کریم مکس کریں گے تو کسٹر کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا فروٹ ایک سے بڑے سائز کا باریک باریک کٹ لیا ہے بڑے سائز کے کیلے ہیں چار لے لی جی چھوٹے سائز کے کیلے ہیں تو میں نے چھے لیے ہیں ان کو بھی باریک کٹنا ہے موٹا نہیں کٹنا اور جی اس میں اب ہم جیلی شامل کر رہے ہیں اچھا فروٹ کی جگہ آپ بیکری سے ٹن پیک ملتا ہے فروٹ کوکٹیل کا آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو سمیہ جو ہم نے اُبال کر رکھی تھی وہ بھی ڈال دی ہیں یہ میرے پاس گلاب جامون یا چم چم جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور کلر والی مجھے ملی نہیں تھی ورنہ کلر والی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو میرے پاس یہ وائٹ والی ہیں میں نے وہ ڈال دی ہیں تھوڑے سی ڈرائی فروٹس ڈال دیتے ہیں کاجو ڈالا ہے تھوڑا سا اور پستہ ڈالا ہے اور اگر آپ بادام ڈالنا چاہتے ہیں تو چھلکہ اتار کر ڈالیے گا اور جی اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور بلکل جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں بلکل صحیح مقدار کے ساتھ ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں مکس کر رہی ہوں اور ہر چیز پرفیکٹ ہے اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ نے کریم نہیں ڈالنی تو آپ اس میں آئس کریم بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بھی کافی اچھا آئے گا تو اس کو تھنڈا کرئے تین سے چار گھنٹے فریج میں رکھ کر آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے آپ رمضان میں افطاری کے ٹائم اس کو بنا سکتے ہیں عید کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے اس سے بیسٹ عید والے دن اور کچھ بھی نہیں اور دعوتوں کے لیے یہ پرفیکٹ ڈیزرٹ ہے ضرور ٹرائے کریے گا مجھے بھی بتائیے گا کہ کیسا بنا خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ